بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ایک اور امریکی بحری بیڑے کو بے رحم آگ نے جلا کر بھسم کر دیا ہے بحری بیڑوں میں آگ لگنے کے بڑھتے واقعات کئی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور امریکی اداروں کی جانب سے شک کی سوئی ایران کی سمت جا رہی ہے حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بھی امریکہ کی ایک چال ہے؟ اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ روس اور ایران امریکہ کے خلاب میدان میں اتر چکے ہیں اور مل کر امریکی جارہیت کو کچلنے کے عزائم ظاہر کیے جا رہے ہیں خیتے میں بننے والا امریکہ مخالب بلوک کیا ہے؟ امریکہ کو ڈبونے کون جا رہا ہے؟ کیا امریکہ نے پہلے روس اور پھر چین سے پنگا لے کر سنگین غلطی کی ہے؟ اور ایران کیسے امریکہ کو نیست و نابود کر سکتا ہے؟ ان موضوعات پر آج تفصیلی بحث کی جائے گی ناظرین اکرام امریکہ نے اپنی جارہانہ پولیسیوں کی مدد سے دنیا کے کونے کونے میں اپنے دشمن پیدا کر رکھے ہیں جو امریکہ کو تباہ کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے امریکہ جو کسی دور میں سپر پاور کہلاتا تھا اب اس کی طاقت رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور چائنہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر دنیا کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے اس زمن میں چائنہ نے ایران، افغان، تالبان، پاکستان، روس، ترکی اور چند یورپی ممالک کو ساتھ ملا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت چین کا پلڑا بھاری ہے اور امریکہ کو بڑے نقصان کا سامنا ہے امریکہ کی داخلی سیاست میں بھی اس وقت بڑی حل چل ہے اور صدارتی انتخابات چیتنے کی ریس جاری ہے ایسے میں گزشتہ کئی دنوں سے امریکہ نیوی پر آئے دن مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں امریکی بحری بیڑوں میں اچانک سے آگ بھڑکنے کے واقعات تواتر سے روح نما ہو رہے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کو حیران کر رکھا ہے گزشتہ چند دنوں میں ہی کئی امریکی بحری بیڑے آگ کی نظر ہو چکے ہیں جس نے امریکی نیوی کی صلاحیت اور طاقت کو کئی گناہ کام کر دیا ہے جبکہ ان واقعات کا ذمہ دار بیرونی قوتوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور امریکی اہداروں کا شک چین اور ایران کی جانب ہے ناظرین اکرام گزشتہ روز بھی ایک ایسی ہی خبر سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا ایک اور بحری بیڑا جل کر خاکستر ہو چکا ہے تفسیرات کے مطابق ساحل پر کھڑے ساج نامی بحری بیڑے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی امریکی ذراعہ بلاک کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی بحری بیڑے کو کرساج میں اس وقت آگ لگی جب وہ بندرگاہ پر کھڑا تھا اور آگ پر کافی کوشش کے بعد کابو پھا لیا گیا حکام کہتے ہیں کہ آگ ویلڈنگ کے موقع پر پلاسٹک میں لگی جو پھر پھیل گئی آگ لگنے کے بعد ساحل میں کھڑی تمام کشتیوں اور جنگی بحری جہازوں میں تمام سرگرمیوں کو روک دیا گیا تاہم اندر کی خبروں کے مطابق آگ لگنے کی جو وجوہات میڈیا کو بتائی گئیں وہ درست نہیں ہیں امریکی خوبیہ ایجنسی کے ایک اہلکار نے یہ انکشاف کیا کہ چائنہ شمالی کوریا اور ایران مسلسل امریکی تنصیبات پر سائبر اٹیک کر رہے ہیں اور بحری بیڑوں میں لگنے والی آگ انہی حملوں کا شاخصانہ ہے ایسا ہی واقعہ چند روز قبل بھی پیش آیا جب جنوب مغربی امریکہ کی سینٹیاغو بندرگاہ پر لنگر انداز جنگی بحری بیڑے یو ایس ایس بون ہوم ریچرڈ میں اچانک نامعلوم وجوہات کی بنا پر دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی تھی بحری بیڑے کی سٹورج میں کئی ٹن تیل زخیرہ تھا جس کی وجہ سے بڑے حادثے کا خدشہ ظاہر کیا گیا آگ لگنے کے نتیجے میں کم سے کم بحریہ کے پچاس اہلکار بری طرح زخمی ہوئے تھے اور امریکہ کے چار سو سے زائد فائر فائٹرز چار روز بعد اس آگ کو بجھانے میں کامیاب ہوئے یہ امریکی بحری بیڑا امریکی نیوی اور دفاع میں ریڈ کیسی حدی کی حیثیت رکھتا تھا باہرین کے مطابق اس بحری بیڑے کا اسی فیصد حصہ جل کر راک ہو گیا اور اسے لمبے عرصے کی مرمت کے لیے ورک شاپ بھی دیا گیا اس بحری بیڑے کے جل جانے سے جنوبی امریکہ کے سمندروں میں امریکی فوج کی طاقت کو زبردست جھٹکا لگا ہے جبکہ بحری بیڑے میں لگنے والی آگ کے حوالے سے ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چائنہ کے ہیکرز نے بحری بیڑے کا الیکٹرونک سسٹم ہیک کر کے یہ کاروائی سرانجام دی ناظرین اکرام اس وقت عالمی سطح پر امریکہ کو کئی مشکلات کا سامنا ہے اور مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ مشکلات خود امریکہ کی پیدا کرتا ہیں جبکہ ایک اور مشکل جس نے امریکہ کو گھیر لیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ایران اور روسی حکام نے امریکہ کے خلاف ایرانیہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ روز کی ایک خبر کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے روسی ہمنسب سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران یہ تیہ پایا کہ آج سے روس اور ایران مل کر امریکہ کو تہس نہس کریں گے دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ روس امریکہ کو تباہ و برباد کرنے کی پولیسی میں امریکہ مخالف ممالک کو ساتھ ملا رہا ہے ایران چونکہ امریکہ کا بڑا حریف سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ روس پچھلے چند ماہ سے ایران کے حق میں بیانات دے کر ایرانی حکام کو امریکہ مخالف بلوک میں شامل کر رہا ہے ایران امریکہ جوری معاہدے کے حوالے سے ٹرمپ نے جو غلطی کی وہ بھی روس اور ایران کو قریب کرنے کا موجب بنی امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے گزشتہ روز ایران کے راب ریالہ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ کے فضائی حملے میں جرنل قاسم سلیمانی کی حلاقت کو کبھی نہیں بھولے گا اور امریکہ سے اس قتل کا بدلہ لے گا انہوں نے یہ بات تہران میں اراکی وزیراعظم مصطفیٰ القازمی سے ملاقات کے دوران کی ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ امریکہ ایک آزاد اور مضبوط اراک نہیں چاہتا ایران اراک کے امریکہ کے ساتھ دو طرف تعلقات میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنے اراکی دوستوں سے یہ توقع ضرور کرتا ہے کہ امریکہ کی کسی بھی ملک میں موجودگی کرپشن اور تباہی کا ذریعہ ہوتی ہے اور اراکیوں کو یہ بات جان لینی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے کبھی اراک کے داخلی امور میں مداخلت کی ہے اور نہ وہ ایسا کرے گا وہ ایسے ہر اقدام کا مخالف ہے جس سے اراکی حکومت کمزور ہوتی ہو ایران اور اراک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے امریکہ کی قیادت میں یقینی طور پر مخالفین بھی موجود ہیں لیکن ہمیں کسی بھی طرح امریکہ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ناظرین اکرام ماہرین کے مطابق ایران رفتہ رفتہ اراک کو ساتھ ملانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور اراک کی سرزمین سے امریکہ کو نکال باہر کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے ایران کے عزائم اس بات سے بھی واضح ہوتے ہیں کہ گزشتہ روز ایران نے اپنے ایک شہری کو فانسی دے دی محمود موسوی پر الزام تھا کہ اس نے ایرانی جرنل قاسم سلیمانی کی نقل و حرکت سے متعلق امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے اور اسرائیلی ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کی تھی ایرانی فورسز کی مبینہ جاسوسی اور قاسم سلیمانی کی موجودگی کے مقام کی نشاندہی میں مدد کے جرم میں سزائے موت پانے والے محمود موسوی کو فانسی دے دی گئی ہے اس فانسی نے جہاں ایرانی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ غداری جیسے گھنونے فیل کے مرتقب نہ ہوں وہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا سبق ہے کہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے ہر اس شخص کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے جو امریکہ یا پھر اسرائیل کے لیے کام کرتا ہو دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ایران امریکہ کے خلاف بڑی پلاننگ کر رہا ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے کیا مسئلہ ہے دراصل ایران ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہے جنہیں خلا تک رسائی ہو چکی ہے جبکہ ایرانی قوم کے نوجوانوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سائبر ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی ایک نمونے بھی سامنے آئے ہیں ایرانی سائبر ماہرین کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے امریکہ کے کئی ایک جدید ترین اور مہنگے ترین ڈرونز کو کنٹرول کر کے نیچے اتارا ہے جس کی مثال کہیں اور ملنا مشکل ہے پہلے تو امریکہ کے ساتھ ایسا پھڑا کوئی لینا نہیں چاہتا دوسرا ایسی ٹیکنالوجی کا ہونا جو امریکہ اور اسرائیل کے جدید سسٹمز کو ناکارہ بنا دے اس کا حصول ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ایران سخت ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود کئی قسم کی خطرناک ٹیکنالوجیز رکھتا ہے اور اس قیادت اور رہبری میں ایسی جرت اور شجاعت بھی ہے کہ وہ امریکہ کو نہ صرف للکارتے ہیں بلکہ عملی نمونے بھی دکھاتے ہیں ویسے تو ایران لمبی رینج والے مزائل بھی بنا رہا ہے جس کے بعد اسرائیل جس میں امریکہ کی جان ہے اس کو ڈیریکٹ نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اصل جنگ شاید سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑی جا رہی ہے حالیہ امریکہ مخالف کاروائیاں یا پھر ایرانی ایٹمی اور دفائی سائٹس پر ہونے والے حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا گھومانڈ ہے اور اقوام عالم میں اس کی بدماشی چل بھی رہی ہے مگر قدرت اور کائنات کے خالق و مالک پر اہل ایران کا یقین اور پھر ظالم کے سامنے مظلوم کی پکار پر لبیک کہنا اہل ایران کو کسی بھی شکست کے خوف سے دور لے جاتا ہے قبلہ اول بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کو ستر سے زائد برس ہو رہے ہیں اس کے لیے عرب اسرائیل جنگیں بھی ہو چکی ہیں جن میں ایک چھوٹے سے اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست سے دوچار کر کے عرب ممالک مصر اردن شام اور لبنان کی زمینوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے مگر یہی اسرائیل ایران کی حمایت یافتہ لبرانی تنظیم حزباللہ سے تین تیس روزہ جنگ میں بدترین شکست سے دوچار ہوتا ہے اہل فلسطین اپنی تمام تر مظلومیت اور سہونی قبضے کے باوجود جہاد کے پرچم کو سر بلند رکھے ہوئے ہیں تو اس کے پسے پردہ اور کھل کر ایران کی مدد اور حمایت کا نتیجہ ہے جس کا اظہار اہل فلسطین اور ایرانی قائدین بھی کھل کر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا امریکہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہے اب وہ دن نہیں رہے کہ یہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہو اور ممالک پر قابض ہو جائے اگر اس کے لیے ممکن ہوتا تو یہ ایران کو سبق سکھا چکا ہوتا امریکہ اس وقت بدترین داخلی مسائل اور مشکلات کا شکار ہے لہٰذا ہم مستقبل کی کھڑکی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والا دور امریکہ کے زوال کا دور ہوگا